اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو یور اون چینل اور آج میں آپ لوگوں کو جس میڈیسن کا ریویو دینے جاری ہوں وہ ہے ڈاکٹر کاف سیرپ یہ ایک نیچرل پروڈکٹر اور اس میں جتنے بھی انگریڈینٹ استعمال کر گئے ہیں وہ سب کے سب نیچرل ہیں اور اس میں کسی قسم کے کیمیکل جوز نہیں ہے یہ شگر فری ہے نون سیڈیٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الکوہول فری ہے اس میں الکوہول کا بھی استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر کاف سیرپ میں الکوہول کا استعمال ہوتا ہے جسے جو بھی استعمال کرے اس سے نیند آتی ہے لیکن یہ بہت ہی بہترین کاف سیرپ ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے پرائس کی طرف اس کی پرائس جو ہے وہ ہے 5.23 روپیز یہ مارکٹ میں اویلیبل کاف سیرپ کے لحاظ سے تھوڑا سے ایکسپینسیو ہے لیکن اس کا افیکٹ بہت ہی اچھا ہے اس میں جتنے بھی انگریڈینٹ میں آپ کو یہاں پہ شو کرتی ہوں کوئی بھی ایسا کیمیکل یوز نہیں کیا گیا اور یہ نہ ہی آپ کے لئے اور نہ ہی آپ کے بچوں کے لئے نقصان دے ہوں گے اس لئے اس کو آپ بچوں میں بھی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی طرف تو اس کی جو ڈوز ہے وہ ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے آپ نے بچوں کے لئے استعمال کرنا ہے اور جو بھی اڈلٹ اس کو استعمال کر رہا ہوگا اس کے لئے اس کی ڈوز ہوگی دو کھانے کے چمچ اور یہ دن میں آپ دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بوٹل پر ساری ڈیٹیل اس کے علاوہ اس کی ڈوز اور سب کچھ اس پر اویلیبل ہے یہاں پہ آپ اس کے سارے انگریڈینٹس بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سارے ہربل پروڈکٹ استعمال کی گئے ہیں تو اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ سیرپ میں کوئی سمال کلسٹرز بن جائیں تھوڑے سے آپ کو لگے کہ اس میں ذرات نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا اس کو ویسٹ نہیں کرنا آپ اس کو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی سیف ہوگا کیونکہ اس میں نیچرل پروڈکٹ ہے تو نیچرل پروڈکٹ کی جو فارمولیشن ہوتی ہے اس میں اکثر اوقات اس طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں لیکن وہ بلکل سیف ہی رہتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں بچوں کی خانسی کے لیے بڑوں کی خانسی کے لیے پورے گھر کے لیے یہ سیرپ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اس میں جو سب سے پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے تو آئی ویل سجیسٹ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے یہ سیرپ یوز کریں دعاو میں ضرور یاد رکھے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں تینکیو دعاو میں یاد رکھے گا جزاک اللہ